اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم حل من ناثرین یانسرنا حل من مغیسن یوغیسنا حل من مغینن یویننا وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ الٰى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ آمین یا رب العالمين اما بعد وقت قال اللہ تبارکہ و تعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین انداللہ الاسلام مومنینی زبیل احترام محبانِ آلِ اطحار عزادارانِ سید الشہداء ماتمدارانِ شہداءِ کربلا حسرِ دعائے فاطمہِ زہرہ تسکینِ قلبِ سیدہ حسرتِ بیمارِ کربلا آرزوِ یتیمِ سکینہ تمنہِ ثانیِ زہرہ یعنی عزادارانِ سید الشہداء ارشادِ رب العزت قرآنِ مجید میں کہ بے شک اللہ کی نظر میں اگر کوئی دین ہے تو وہ دینِ اسلام ہے قانونِ اسلام بنانے والا پروردگار بلکہ یوں کہا جائے کہ ہر خالق کے ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مخلوق کے ضروریات کا خیال رکھے خلقت سے قبل مخلوق کی کچھ ضروریات ہوتی ہے جن کا انتظام جن کا احتمام کرنا ہر پیدا کرنے والے اور ہر خالق کے ذمہ ہوا کرتا ہے وہ خالقِ حقیقی اور خالقِ کلے کائنات جس نے اپنی اس کائنات کو زیورِ انسانیت سے آراستہ گیا اس نے اس بات کا پورا پورا لحاظ اور خیال رکھا کہ یہ انسان جس کو اتنے ناز و نعم کے ساتھ خلق کیا جا رہا ہے اس کے خلق کرنے سے پہلے اس کی ضروریات کو فراہم کر دیا جائے تاکہ زندگی کے کسی گوشے میں حیات کے کسی پہلو میں اسے اپنے خالق سے کوئی گلا اور شکوا کرنے کا موقع نہ مل سکے اس لئے اس مالکِ ارزو سماوات اور خالقِ کلے کائنات نے انسان کی ضروریات کو پہلے خلق کیا اور انسان کو بات میں پیدا کیا انسان کو جس جیس جیس کی ضرورت تھی اسے اس دنیا میں پیدا کیا انسان کو کھانے کی ضرورت تھی غزہ کو فراہم کیا انسان کو پانی کی ضرورت تھی انسان کے وجود سے پہلے پانی کو خلق کیا انسان کو مٹی کی ضرورت تھی انسان کے خلقت سے پہلے مٹی کو خلق کیا غرض یہ کہ کتنی چیزیں گنائی جائیں مالک ارض و سماوات نے ضرورت انسانی اور آدمی کی اہم ترین احتیاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی خلقت سے پہلے ان تمام اشیاء اور ان تمام چیزوں کو اس نے پیدا کیا تاکہ انسان پیدا ہونے کے بعد یہ نہ کہے کہ میرے معبود تُو نے پیدا تو کر دیا لیکن میرے رزق کا انتظام نہیں کیا میرے مالک تُو نے خلق تو کر دیا لیکن میرے پینے کا انتظام نہیں کیا میرے معبود تُو نے مجھے پیدا تو کر دیا لیکن میرے رہنے کا انتظام نہیں کیا تمام ضرورت انسانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے مالک ارض و سماوات نے وہ تمام ضرورت انسانی اور تمام ضروریات آدمیت کو پہلے وجود دے دیا تاکہ انسان کو کسی لمحے زندگی میں شکایت کرنے کا موقع نہ ملے اور ان تمام ضروریات کے ساتھ ساتھ ہر خالق کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو اچھائی اور برائی سمجھائے اور سکھائے ہمارے اور آپ کے ہاں بھی جو بچے ہوتے ہیں ہم اور آپ بھی اپنے گھر میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ گندی بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو بڑے بزرگ انہیں منع کرتے ہیں روکتے ہیں انہیں گھورتے ہیں تاکہ آئندہ وہ اس طرح کی کوئی غلطی نہ کر سکے یعنی مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ خالق اسے بتائے کہ کیا اس کے لیے اچھا اور کیا اس کے لیے برا ہے کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان ہے کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے کون سی چیز اسے عزت بخشے گی اور کون سی چیز اسے زلت بخشے گی کون سی چیز اسے عزتدار بنائے گی اور کون سی چیز اسے رسوہ و ظلیل کر دے گی اس لئے خالق حقیقی کے اوپر یہ بھی ضروری تھا کہ وہ یہ بتاتے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور یہ صحیح اور غلط جائز اور ناجائز حلال اور حرام کو بتانے کے لئے اس نے ایک دو نہیں بلکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے جن کا اہم مقصد یہ تھا کہ انسان انسان بن کے اس کائنات میں زندگی گزارے درندہ نہ بن جائے انسان انسان بن کے اس کائنات میں اپنی حیات کو گزارے جانور نہ بن جائے انسان انسان بن کے اپنی زندگی گزارے خود غرض بن کے زندگی نہ گزارے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء انسانیت کے اخلاق کے صدار کے لئے انسان کو انسان بنانے کے لئے آدمی کو آدمی کے طور و طریقے سے زندگی گزارنے کے لئے اس کائنات میں الہی پیغامات لے کے آئے اور اپنے اپنے دور میں انہوں نے اپنی اپنی بے پناہ جد و جہد کی اور اس جد و جہد میں انہیں بے پناہ حضیتیں بھی اٹھانا پڑی لیکن انہوں نے حضیتوں کو نظر انداز کر کے ان کا صرف مشن یہ تھا کہ انسان انسان بن کے زندگی گزارے مالکِ ارز و سماوات اور خالقِ کلِ کائنات رب العزت یہ چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں انسان بن کے رہے انسان بنا ہے غنس سے یعنی ایک دوسرے سے پیار اور محبت کے ساتھ مل کے ملتا رہے جیتا رہے زندگی گزارتا رہے نہ کہ ایک دوسرے سے بغض و عداوت رکھے نہ کہ ایک دوسرے سے نفرت و حسد و بغض رکھے بلکہ اگر وہ انسان ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لگاؤ رکھے ایک دوسرے سے پیار رکھے ایک دوسرے سے محبت رکھے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء خلق کیے صرف انسان کی تدریس کے لیے انسان کو انسان بنانے کے لیے اور پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے آخری نبی کے ذریعے سے اس امت مسلمہ پر کبھی نماز واجب کی کبھی روزہ واجب کیا کبھی حج واجب کیا کبھی خمس واجب کیا کبھی زکاة واجب کیا نماز کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے نماز کے مقصد کو جاننا ضروری ہے روزہ کو رکھ لینا کافی نہیں ہے روزہ کے مقاصد کو جاننا ضروری ہے خمس کو نکال دینا کافی نہیں ہے خمس کے نکالنے کا مقصد جاننا ضروری ہے زکاة کو دے دینا کافی نہیں ہے زکاة نکالنے کے مقاصد کا جاننا ضروری ہے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے ہماری آپ کی ذمہ داری ہے ہم صبح و مشاہ ہم دن میں پانچ مردمہ نماز پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس نماز میں الحمدللہ رب العالمین کمام تعریف ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے الرحمن الرحیم جو رحمان ہے اور رحیم ہے مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے یاکا نابدو و یاکا نستہین میرے معبود ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں یہ کیا ہے یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے رکو میں کہے سبحان عربی الغازی میں ہو بے حمدل سجدے میں کہے سبحان عربی العالی ہو بے حمدل یہ تمام چیزیں ہم اپنی زبان سے روز مرہ آدھا کرتے ہیں لیکن کیا آدھا کرتے ہوئے ہم غور کرتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا اللہ نماز کے ذریعے سے انسانوں کو درس دے رہا ہے سبق دے رہا ہے نماز کیا ہے اللہ کا شکریہ نماز کیا ہے اللہ کا شکریہ میرے معبود تو نے مجھے حیات دی میرے معبود تیرے رحم و کرم پہ زندگی گزر رہی میرے معبود تیری عطا ہے جو مجھے رزق ملا تیری عطا ہے جو مجھے اولاد ملی تیری عطا ہے جو مجھے عزت ملی تیری عطا ہے جو مجھے شہرت ملی تیری عطا ہے جو مجھے دولت ملی تو اب ان عطیجوں کا احساس کر کے ان احسانات کا احساس کر کے انسان سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی میرے معبود تو نے مجھ پر احسان کیا ہے اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں حالانکہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اپنے خالق حقیقی کا احسان ادا کر سکے یا اس کا شکریہ ادا کر سکے لیکن اس کے باوجود نماز کیا ہے اللہ کے احسانات کا شکریہ یعنی اللہ نماز کے ذریعے سے کائنات آدمیت و انسانیت کو متوجہ کرنا چاہتی ہے کہ اگر کوئی تمہاری ساتھ احسان کرے تو اس کے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دینا احسان شناز بنو احسان فراموش نہ بنو اگر آدمی ہو تو احسان شناز بنو احسان فراموش نہ بنو نماز کے بعد اس نے دوسری منزل میں روضہ واجب رکھا کیوں اس روضے کو واجب رکھا گیارہ مہینے کے بعد ایک مہینہ ماہ سیام میں مسلمانوں کے اوپر اس نے روضے کو واجب کیا یہ روضہ کیوں واجب کیا خدا کی قسم اگر اللہ روضے کو واجب نہ کرتا تو دولت مند اور امیروں کی غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس نہ ہوتا اللہ نے روضے کو عبادت بنا کے امت مسلمہ پر واجب قرار دے کے انسانیت کے ضمیر کو جھجھوڑا کہ خود کھا لینا کمال نہیں ہے دوسرے کو کھلانا کمال ہے خود اپنا پیٹ بھر لینا کمال نہیں ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا کمال ہے خود اپنی ضرورت کو پورا کر لینا کمال نہیں ہے دوسرے کے کام آ جانا کمال ہے تمہیں کیا معلوم کہ جب کسی کو بھوک لگتی ہے تو اس کے اوپر کیا گزرتی ہے تم کیا جانو اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ غریب بتمیز ہوتے ہیں غریب بززبان ہوتے ہیں ماہ رمضان میں اپنے ضمیر کا جائزہ لے لیا کرو کہ جب روزہ رہتے ہو تو چار پانچ بجے آپ کا مزاج کیا ہوتا ہے آپ کی ذہنیت کیا ہوتی ہے آپ کا مزاج کتنا چڑ چڑا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچھی بات بھی کرتا ہے تو آپ کو بری لگتی ہے اللہ نے ماہ رمضان کا روزہ واجب کر کے مسلمانوں کو غریبوں کی بھوک کا احساس دلایا غریبوں کی پیاس کا احساس دلایا روزہ رکھو تاکہ غریبوں کی بھوک کا احساس ہو جائے تاکہ تمہارے اندر کسی کو لوٹنے کا جذبہ نہ پیدا ہو بلکہ کسی غریب کو دینے کا جذبہ پیدا ہو کسی یتیم کی پراپلٹی پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہ ہو بلکہ کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے کی کا جذبہ پیدا ہو نماز و روزے کے بعد اس نے امت مسلمہ پر خمس و زکاة واجب کی کہ اگر تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے تو خمس نکالو زکاة نکالو کیوں نکالو تاکہ یتیموں کو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کا موقع نہ ملے تاکہ کسی بیوہ کی عزت بجھ جائے تاکہ کسی غریب کا پیڑ بھر جائے تاکہ کسی عزتدار کی عزت نیلام نہ ہونے پائے تاکہ کوئی عبرو مند بے عبرو نہ ہونے پائے ہی اسلام کے علاوہ کوئی دین جو دین دین اسلام کی طرح سے انسانیت کا پاس و لحاظ رکھتا ہو ہے کوئی دین کہ جس سے زیادہ آدمیت اور بشریت کا پاس و لحاظ رکھا دیا ہو واحد دین دین اسلام ہے واحد خدا واحدہ لا شریک پروردگار اسی لیے کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے دین اسلام مطلب وہ دین کے جس میں سلامتی ہے وہ دین کے جس میں آمن ہے وہ دین کے جس میں سکون ہے وہ دین کے جس میں شانتی ہے وہ دین کے جس میں تحفظ ہے وہ دین کے جس میں تحفظ ہے خدرت خدا آواز دے رہی ہے کہ میری نظر میں اگر کوئی دین ہے تو دین وہ دین ہے کہ جس میں آدمیت کا تحفظ ہے جس میں انسانیت کو شانتی ہے جس میں بشریت کو آمن ہے اے دین اسلام کے ماننے والوں اے مسلمانوں اور اپنے مذہب کو اسلام بتانے والوں ایک اللہ اور ایک قرآن کو ماننے والوں مسلمانوں کہاں ہے تمہارے اسلام اور کیا پڑھا تم نے قرآن میں اور کتنی لاج رکھی تم نے اپنے پروردگار کی وہ خدا جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری نظر میں اگر کوئی دین ہے تو وہ دین ہے کہ جس میں سلامتی ہو جس میں آمن ہو جس میں سکون ہو جس میں شانتی ہو تم نے اپنے کردار سے اپنے عمل سے اپنے رویے سے اپنے کردار سے اپنے کرکٹر سے اپنے عمل سے وہ ثبوت دے دیا کہ آج زمانہ مذہب اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھانے لگا اور وہ اسلام کہ جسے امن و شانتی کا دین سکون اور اتمنان کا مذہب سمجھا جاتا تھا اسے دہشتگردی کا نام دیا جانے لگا حالانکہ حالانکہ دہشتگردی اور اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں جن کا ہمیشہ ایک دوسرے سے ٹگرا ہو رہا ہے اسلام اور دہشتگردی ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے آخر وہ اسلام دہشتگرد کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اسلام کے لیے جس اسلام میں جس اسلام میں زندگی گزارنے والے مسلمانوں کے لیے قرآن مجید جیسی قیامت تک رہنے والی کتاب میں اتنا نازک مرحلہ اتنا نازک مرحلہ رکھا ہوا ہے موجود ہے کہ اگر کوئی انسان تمہیں بغیر کسی ظلم و جور و جفا غلطی و خطا و گناہ کے ایک تماشا مارتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ تم اسے ماف کر دو کیا ماف کرنا دہشتگردی ہے بہتر یہ ہے کہ تم اسے ماف کر دو نضاقت دیکھیں دین اسلام کی قانون اسلام کی اگر کسی نے تمہارے رخصار پر تمہارے کلے پر ایک تماشا لگایا ہے بغیر کسی خطا کے بغیر کسی غلطی کے بغیر کسی گناہ کے بہتر یہ ہے کہ ماف کر دو اگر ماف نہیں کر سکتے اور بدلہ لینا ہے انتقام لینا ہے عوض لینا ہے تو تمہیں منع نہیں کیا جا سکت رہا ہے تم بدلہ لو انتقام لو عوض لو تمہیں حق ہے کہ تم اپنے تماشے کا بدلہ لو لیکن اللہ ہو اکبر کتنا انسانیت کا لحاظ رکھا ہے اسلام نے کنتنا آدمیت کا پاس رکھا ہے اسلام نے کتنا بشریت کا لحاظ رکھا ہے اسلام نے کہ اگر مارنے والے نے آپ کو تماجہ مارا ہے تو آپ کو فیٹ مارنے اور گھوسا مارنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا اگر تماجہ مارا ہے تو آپ اپنا بدلہ دنڈے سے مار کے نہیں نکال سکتے اگر تماجہ مارا ہے تو آپ اپنا انتقام لاتھی مار کے نہیں لے سکتے بلکہ اتنی نزاقت ہے کہ جو تماجہ اس نے مارا ہے اگر وہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو اس کے رخصاروں کو دیکھنا پڑے گا کہ تماجہ جو رخصار پہ پڑا تھا اس تماجے سے رخصار سرخ ہوا تھا کے نہیں ہوا تھا اگر سرخ ہوا ہے تو ویسا ہی تماجہ مارا جائے گا کہ سرخ ہی ہو نیلا نہ پڑنے پائے اگر نیلا پڑا ہے تو یہ ذاتی کہلائے گی اگر رخصار پہ تماجہ پڑا ہے رخصار نیلا تو ہو گیا ہے مگر انگلیوں کے نشان رخصار پہ نہیں پڑے ہیں تو آپ بھی اپنا بدلہ ویسے ہی لیجئے کہ رخصار نیلا ہو جائے مگر انگلیوں کے نشان نہ پڑنے پائے جو اسلام انتقام کی صورت میں عوض کی صورت میں بدلے کی صورت میں بھی اتنا محتاط اور اتنا سخت زیادتی کی ہے تو آپ کو بدلہ لینے کا حق ہے مگر اتنا ہی جتنا اس نے آپ کے ساتھ کیا کہ ایسے دین کو ایسے اسلام کو ایسے مذہب کو جس میں ایسا قانون ہو ایسا عوض ہو ایسا انتقام ہو اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا دین ہے یہ دہشت گردی پھائلاتا ہے نہیں میرے دوستو دین مسلمان کا دین اسلام ہے اسلام کا مطلب سلامتی سلامتی کا مطلب سلامتی سے رہو اور سلامتی سے رہنے دو سلامتی سے کھاؤ اور سلامتی سے کھانے دو سلامتی سے جیو اور سلامتی سے جینے دو سلامتی سے کماؤ اور سلامتی سے کمانے دو سلامتی سے سو اور سلامتی سے سونے دو سلامتی سے زندگی گزارو اور سلامتی سے دوسروں کو زندگی گزارنے دو اسلام کی یہ معنی نہیں ہے کہ نعرے تکبیر بلند کر کے اسلام کے نام پر کسی کا گھر اجار دیا جائے سلامتی کے معنی یہ نہیں ہے کہ اسلام کے نام پر کسی کو یتیم بنا دیا جائے کسی کو بیوہ بنا دیا جائے کسی کا گھر اجار دیا جائے کسی کی پرابرنٹی لوٹ لی جائے کسی کی جاگیر پر قبضہ کر لیا جائے اسلام کی یہ معنی نہیں ہے اور رہا یہ سوال جو تم نے اپنی عوام کے ذہن میں بھر دیا ہے کہ خودکش بم اپنے جسموں پہ باندھو خود بھی مرو دوسروں کو بھی مارو یا اسکولوں میں کالجوں میں جا کے گن مشین چلاو دوسروں کی جان لے لو جہاد ہے جنت تمہارے اوپر واجب ہو جائے گی تم جنت میں چلے جاؤ گے اے بے وقفوں جنت تمہارے باپ کی پرابرنٹی نہیں ہے جو تم باٹ رہے ہو جنت تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو تم دے رہے ہو کہ خود بھی مرو دوسروں کی بھو مارو جتنوں کو مارو گے اتنا زیادہ تمہارا جنت میں مقام بلند ہوگا اتنا زیادہ جنت میں تمہیں فضیلت ملے گی جنت تمہارے باپ کی پرابرنٹی نہیں ہے جنت اگر کسی کے باپ کی پرابرنٹی ہے تو وہ صرف حسن اور حسین ہے جن کے باپ کی پرابرنٹی اور یقین رکھیں آپ کہ جہنم میں زیادہ تر لوگ اپنے آمال کی بنیاد پر نہیں جائیں گے بلکہ زیادہ تر افراد جہنم میں مولویوں کی وجہ سے جائیں گے مولویوں کی وجہ سے جائیں گے جنہوں نے اسلام کا صحیح مفہوم اور اسلام کا صحیح مطلب اپنی عوام کے ذہن تک نہیں پہنچایا اور ان کو فتن و فساد کے اوپر معمور کر کے حسن و فساد کے اوپر وہ قرآن مجید رب جلیل کی واحد کتاب جو قیامت تک مسلمانوں کے درمیان رہنے والی ہے اور قیامت تک جب مسلمانوں کو دعفت فکر دے رہی ہے کیا صرف رٹہ مار کے قرآن کو پڑھتے چلے جاتے ہو یا قرآن میں غروف فکر بھی کرتے ہو ہم نے قرآن کو اس لیے نئی نازل کیا ہے کہ اسے تیزی سے ختم کر لو ہم نے قرآن کو اس لیے نئی نازل کیا ہے کہ اسے نمازوں میں پڑھو ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے کم پڑھو مگر سمجھ کے پڑھو کم پڑھو مگر سمجھ کے پڑھو غور کرو کیا کہہ رہا ہے قرآن لَا تُلْقُهُ اَيْدِيَكُمْ اِلَتَّحَلُقَ دیکھو اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو یہی وہ آئے تھے جس کی روشنی میں زہر کھانا حرام ہے یہی وہ آئے تھے جس کی وجہ سے فاسی لگانا حرام ہے زہر کھانا حرام ہے ندی تالاب سمندر میں چھلانگ لگانا حرام ہے خود اپنے کو گولی سے اڑا دینا حرام ہے تاجبہ مسلمانوں غور کرو ہم خود زہر کھا رہے ہیں کیوں حرام ہے ہم خود فاسی لگا رہے ہیں کیوں حرام ہم خود اپنی جان دے رہے ہیں کیوں حرام ہے پڑھو قرآن غور کرو جان ہماری ہے قرآن منع کر رہا ہے یا نہیں منع کر رہا ہے لا تلقو آئی دیا کو ملت تالو کا اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو منع کر رہا ہے ظاہر نہ کہو فاسی نہ لگاؤ چھلانگ نہ لگاؤ بولی سے اپنے کو نہ اڑاؤ کیوں اس لیے کہ جان تمہاری ملکیت نہیں ہے جان ہماری ملکیت ہے ہم نے تمہارے وجود میں روح ڈالی ہم تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ تمہارا اپنا ہی جسم صحیح جسمیں ہماری روح ہے ہماری جان نے اسے زہر کھا کے تباہ کر لو اسے فاسی لگا گی مسلمانوں قرآن مجید کی حیث سے تم نے سبق نہیں لیا غور نہیں گیا تدبر نہیں کیا فکر نہیں کی بس اٹھا لی گن مشین کہیں کالیجوں میں جلا دی ماسوم بچوں کا قتل عام کر دیا کئی نمازیں جمعہ میں بم داگ دیا عورتوں کو بے باگر دیا اور اس کے بعد یہ چیلنج کے ہم سب سے بڑے اسلام کے برستار ہیں ہم سب سے زیادہ اسلام کے حقیقی عاشق اور چاہنے والے ہیں کیسے چاہنے والے اور کیسے قرآن کے ماننے والے اور کیسے اللہ کے ماننے والے تم ہو کہ تم اپنے اللہ کا حکم نہیں مان رہے ہو قرآن جیسے کتاب میں جو حکمِ الٰہی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ اللہ خود تمہیں اپنی جان لینے کی اجازت نہیں دے رہا ہے اے مسلمانوں عقل کے نا کھون لو اپنے دل و دماغ اور ضمیر کو جھنجوڑو اور سوچو کہ اسلام کتنا تحفظ اور امن و شانتی کا دین ہے کہ جو اسلام خود اپنی جان لینے کی اجازت نہ دیتا ہو وہ دوسروں کی جان لینے کی اجازت کہاں سے دے دے گا جو آج جگہ با جگہ مختلف طور و طریقے سے انسانیت کی خون کی ہولی ٹھے لے بچالو دین اسلام کو مسلمانوں کو رسوائیوں سے تمہارے اس کریکٹر اور کردار سے آج مسلمانوں کا چلنا مشکل ہو گیا ہے غیر مسلم مقوام نے مسلمانوں کے سلسلے میں نہ جانے کیا کیا رائے قائم کر لی نہ جانے کیا کیا سوچ لیا وہ اسلام کہ جو اپنوں شانتی و سلامتی کا مذہب تھا اسے دہشتگردی کا نام دے سورہ مائدہ کی بتیسویں آیت میں ہے من قاتل نفسن جو بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی سبب کے من قتلا نفسن بغیر نفسن و فسادن فی الارض جو کوئی کسی ایک انسان کو سورہ مائدہ کی بتیسویں آئے تھے سوچیں وہ اسلام دہشتگرد کیسے ہو سکتا ہے جس کے سلسلے میں سورہ مائدہ کی بتیسویں آئے تھا آواز دے رہی ہے من قتلا نفسن بغیر نفسن او فسادن فی الارض اگر کوئی انسان کسی انسان کو بغیر کسی فساد اور وجہ کے قتل کر دے فَقَعَنَّمَا قَتَلَ النَّاسُ جَمِیَا تو اس نے اس ایک انسان کو قتل نہیں کیا بلکہ اس نے کائنات کے تمام انسانوں کو قتل کر دیا یہ ہے دینِ اسلام کہ دینِ اسلام بغیر کسی عذر کے کسی ایک انسان کو قتل کی اجازت نہیں دیتا کسی ایک انسان کو قتل کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ایک کی جان لے لی جائے اور ایک انسان کی جان کی اہمیت اللہ کی نظر میں قرآن کی نظر میں اسلام کی نظر میں شریعت کی نظر میں مذہب کی نظر میں معصومین کی نظر میں پیغمبر کی نظر میں آئمہ کی نظر میں انبیاء کی نظر میں رسول کی نظر میں ایک انسان کا قتل پوری کائنات کے انسان کا قتل کیا اسی کا نام درشت کر دی ہے کیا اس سے بڑا تحفظ انسانیت کسی مذہب میں ہے کیا اس سے بڑا تحفظ آدمیت کسی مسلک میں ہے کہ جہاں پر قرآن جیسی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ جس نے بغیر کسی وجہ کے کسی ایک انسان کو قتل دیا اس نے ایک انسان کو نہیں قتل کیا بلکہ پوری کائنات کو قتل کیا میں آیت نمبر پھر بتا رہا ہوں جسے میرے بیان پر شک ہوگا گھر جا کے قرآن مجید کھول کے سورہ بھی دیکھ لے گا اور پارہ بھی دیکھ لے گا سورہ مائدہ آیت نمبر بتیس من قتلا نفسا بغیر نفسا جس نے بھی کسی ایک انسان کا قتل کیا بغیر کسی اتر کے یا فساد کے اس نے ایک انسان کا قتل نہیں کیا بلکہ پوری کائنات کے انسانوں کا قتل کیا اور اسی طرح سے قرآن نے دل جوئی بھی کی حمت افضائی بھی کی ومن احیاء فاکا انما احیاء ناس جمیہ اور اگر کسی ایک انسان نے کسی ایک انسان کی زندگی کو بچا لیا پہلے کیا جملہ تھا کہ اگر کسی نے کسی ایک انسان کا مدر کیا قتل کیا تو اس نے ایک انسان کا قتل نہیں کیا بلکہ پوری کائنات کا قتل کیا اور پھر قدرت نے دوسری بات کیا ومن احیاء اور اگر کسی نے کسی ایک انسان کو حیات دے دی کسی ایک انسان کو زندگی دے دی پتہ نہیں میرا یہ جملہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے مثلا کوئی غریب ہے کوئی سخت بیماری ہو گئی اپنے غربت کی بنیاد پر وہ علاج نہیں کر پا رہا ہے اور ممکن ہے علاج نہ ہونے کی بنا پر وہ موت کا شکار ہو جائے اگر کسی مسلم نے بلکہ یہاں مسلم غیر مسلم کی کوئی بات ہی نہیں قرآن جیسی کتاب میں آپ جائے کہ مانکان من قتلا نفسن مسلم غیر مسلم کوئی بات ہی نہیں من قتلا نفسن جو بھی جو بھی جو انسان بھی ہو کسی مسلک سے ہو کسی مذہب سے ہو کسی ملت سے ہو کسی فرقے سے ہو کسی گیروہ سے ہو کسی پارٹی سے ہو کوئی بات ہی نہیں جس نے بھی کسی ایک کو قتل کیا اس نے پوری کائنات کے انسانوں کو قتل دی اس کے برخلاق من احیاء جس نے بھی وہ جو بھی ہو سنی ہو شیعہ ہو وہابی ہو دیوبندی ہو امامی ہو شافعی ہو مالکی ہو ہمبلی ہو بہت ہو کرسچن ہو جو بھی ہو من آہیا یہا جس نے کسی ایک انسان کو حیات دی کسی ایک انسان کو زندگی دی اگر اس مرتے ہوئے انسان کے علاج میں آپ نے مدد کر دی اس کا اپریشن ہو گیا ٹھیک ہو گیا آپ کی دولت کی وجہ سے آپ کے مال کی بنیاد پر آپ کی مدد کی وجہ سے آپ نے اسے سہارہ دیا وہ انسان ٹھیک ہو گیا اسے زندگی مل گئی اسے حیات مل گئی قرآن کیا کہہ رہا ہے من احیاء من احیاء جس نے کسی ایک انسان کو حیات دی اس نے ایک انسان کو زندگی نہیں دی اس نے ایک انسان کو حیات نہیں دی اس انسان کی وقت اس انسان کی عظمت اس انسان کی فضیلت اس انسان کا مرتبہ اللہ کی نظر میں ایسا ہے کہ جیسے اس نے پوری کائنات کے انسانوں کو زندگی دی آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی نظر میں انسانی زندگی کا کیا مقام ہے اسلام کی نظر میں حیات انسانی کی کیا وقت ہے قرآن کی نظر میں ایک انسان کی زندگی اور ایک انسان کی موت کیا مقام اور کیا درجہ رکھتی ہے کہ قرآن کے پڑھنے والوں کیا اس قسم کی آیتیں ہیں آپ کو نظر نہیں آرہے ہیں میرے سامین محترم مددارانے سیدو شہدہ ماتمدارانے مدلومے کربلا اور سوگوارانے سیدو شہدہ فتن و فساد ظلم و جابر تچشدد و اکراہ ظلم و جاتی اسلام نہیں سکھاتا اسلام سلامتی کے مذہب اسلام سکون کا مذہب ہے اسلام تحفظ کا مذہب ہے یہی وجہ ہے کہ آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں غور کر لیں بانی اسلام ختم مرتبت حضرت رسول اسلام کے اوپر کورا پھیکا گیا گلادتیں پھیکی گئیں راستے میں کاتے بچھائے گئے وہ جڑیاں پھیکی گئیں دیوانہ کہا گیا مجنون کہا گیا کیا کیا نہیں کہا گیا اور وہ کونسا ظلم و جور تھا جو ختم مرتبت کے اوپر نہیں ڈھایا گیا مگر رسول اسلام نے کہیں دکھائیے کہ کوئی انتقام لیا ہو کوئی بدلہ لیا ہو کہیں نہیں ملتا یہاں تک کہ وہ بڑھیے والا واقعہ جو ملتا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ جب آپ کو پتا چلا تین دن سے کورا نہیں پڑھ رہا تھا اور آپ گئے پتا لگایا تو پتا چلا بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے گئے دیکھنے کے لیے گئے اس ضعیفہ کی نظر جیسے ہی پڑھی اس میں فوراں آواز دی کہ اب اپنا بدلہ لینے آئے ہو جب میں مریض ہوں جب میں بیمار ہوں جب میں معذور ہوں رحمت اللہ علمین نے کیا فرمایا کہ میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں میں انتقام لینے نہیں آیا ہوں بلکہ مجھے پتا چلا کہ تو بیمار ہے تو تیری عیادت کرنے کے لیے چلا آئے اسلامی جنگیں دیکھ لیں آپ سنتے ہیں بدر ہے اوہد ہے قیبر ہے قندق ہے جنگ 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 سن رہے ہیں کبھی تاریخ کھول کے دیکھئے کوئی جنگ ایسی ہے کہ جس میں رسول اسلام نے خود پہل کی ہو کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں رسول اسلام نے پہل کی ہو بانی اسلام نے پہل کی جتنی جنگیں ہیں وہ ساری کی ساری جنگیں ایسی ہیں کہ جس میں کفار جبا کے حملہ ور ہوئے ہیں تب ان سے اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے تحفظ کے لیے مسلمان نہ برد آزمہ ہوئے ہیں اللہ اسلام کو اور اسلام کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے اسلام اسلام کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے اسلام مفتی کے فتوے سے نہیں چلتا ہے حلال محمد حلال حلال محمد قیامت تک کے لیے حلال ہے حلال محمد قیامت تک کے لیے لیکن کیا کیا جائے ان شر پسند اناصر کا کہ جنہیں امن و سلامتی سکون و اتمینان اچھا نہیں لگتا اسی کی ایک کڑی ہے یزید کہ جو یہ چاہتا تھا کہ حاکم اسلام بن کے قانون اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے اور اپنی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے اسے ضرورت تھی فرزند زہرہ فسین ابن علی کی تصدیق تھی زمانے نے یزید کی بیعت کر لی لیکن فرزند زہرہ حسین ابن علی اگر بیعت کر لیتا تو خدا کی قسم وقت نہیں ہے میں آپ کے سابنے قرآن کی آیت نہیں پڑھ سکتا ورنہ قرآن میں ثبوت ہے یہ جو غدار مسلمان کہتے ہیں کہ حسین اگر بیعت کر لیتے تو حسین کا گھر نہ اجڑتا خدا کی قسم حسین کا تو گھر نہ اجڑتا مگر تمہارا گھر بھی زمین پہ نہ رہتا آج جو زبانیں چلا رہے ہو یہ جو زمین اور آسمان بچا ہوا ہے میرے پاس قرآن کی آیت ہے وقت نہیں ہے ورنہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا قرآن کی آیت موجود ہے کہ نمائندہ حق کبھی باطل کی بیعت نہیں کرتا اور اگر حق نے باطل کی بیعت کر لی تو قدرت کا وعدہ ہے کہ ہم زمین آسمان کو رہنے نہیں دیں گے ہم زمین کو بھی ختم کر دیں گے آسمان کو بھی ختم کر دیں گے یہ کائنات ختم ہو جائے گی ہاں فرزند زہرہ حسین ابن علی نے باطل کے نمائندے یزید ابن معاویہ کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی اور آواز دی یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کا نواسہ زبان رسول چوس کے پلنے والا حسین یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کر لیکن اس اس نکار کی وجہ سے حسین کو کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا سگوارہ نیدہ مدینہ ہو جل گیا فاطمہ کی قبر کو عالویدہ کہکے نانا کی لحظ کو خدا حافظ کہکے مدینہ سے روانہ ہوکے مکہ پہنچا مکہ میں ہمارے سے ہٹا دیئے گئے سات محرم کو خیمہ حسینی میں ایک قطرہ پانی نہ رہو آٹوی اور نوی محرم ننے ننے بچے ہاتھ میں خالی کوزہ لیے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے ہیں آلہ آتاز قد قتلنا ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال لئی ہے ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال لئی ہے ہائے وہ عباس جو اپنے قابلے کے ساتھ اتنا پانی لے کے چلے تھے کہ پورا لشکر حر سہراب ہو گیا تھا مگر تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ پانی ختم ہو گیا تھا وہی عباس آج آٹھ نو محرم کو دسویں محرم کو یہ دیکھ رہا ہے کہ حسین کے ننے ننے بچے اپنے ہاتھوں میں خالی کوزہ لیے آلہ آتاز آلہ آتاز ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس کی آواز بلند کر رہے ہیں سوگواران اعضاء دسویں محرم کی صبح آئی ایک کے بعد ایک جانسار جاتا رہا شہید ہوتا رہا فاطمہ کا لال کبھی ہر کا لاشہ لائیا کبھی ہر کے بیٹے کا لاشہ لائیا کبھی ہر کے بھائی کا لاشہ لائیا کبھی ہر کے غلام کا لاشہ لائیا کبھی زہرہ کا لال حبیب کے لاشے پہ گیا کبھی زہر سعید کے لاشے پہ بہن کیا کبھی زہرہ کا لال اب آس کے کٹے ہوئے بازووں کو اپنے کلے جیسے لگا کے چیخ مار کے رویا بھائی آبار تمہارے جانے سے میری کمر ٹوڑ گئی کبھی نبی کا نواسہ اپنے کڑی الجوان علی اکبر کے کلے جیسے برشی کی یعنی نکالتا ہوا نظر آیا اور آخر مندل وہ آئی کہ جب حسین کے پاس کوئی نہ رہ گیا ایک مرتبہ فضائے کرولا میں اکاواز گونجی حلم ناظرین انسرنا کوئی ہے میری مدد کرنے والا کوئی ہے میری نصرت کرنے والا ہاں کوئی نہ تھا بس خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی حسین آخری حدیعہ جناب علی اصغر کو لے کے میدان کربلا میں آئے اور وہ مندل آئی کہ ننہ تشیر خار بھی تیرے حرملہ کا شکار ہو گیا اب حسین تن و تنہا رہ گئے ایک مرتبہ در خیمے پہ آئے یا زینب و یا ام کلسوم اے میری بہن زینب میرا آخری سلام قبول کرو اے ام کلسوم میرا آخری سلام قبول کرو اے سینے پہ سونے والی سکینہ میرا آخری سلام قبول کرو سامان سے خون کی بھارش ہوئی خیموں میں آگ لگ گئی بی بیوں کی چادریں چھن گئی خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے مسائب کا سننا بہت آسان ہے احساس کرنا بڑا مشکل ہے اسیر مختل میں آئے جناب زینب نے اپنے کو اپنے بھائیہ کے لاشے پہ دیرائے بہن کر رہی تھی کہ بہن کرتے کرتے جناب زینب نے دیکھا کہ ننی سے بچی سکینہ آ رہی جناب زینب فوراں بھائی کے لاشے سے اٹھی قدم آگے بڑھایا سکینہ بلتی چلی آ رہی ہے ایک مرتبہ جناب زینب نے ننی سے سکینہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا سکینہ نے آواز دی پوپی اممہ یہ میری آنکھوں پہ ہاتھ کیوں رکھ رہی ہے کہا کچھ نہیں بیٹی ایک مرتبہ سکینہ کی نظر پامال باپ کے لاشے پہ پڑھی جو ٹکڑوں میں تقسیم تھی سکینہ نے آواز دی پوپی اممہ یہ لاشہ کس کا ہے اب زینب پرداش نہ کر پائی ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں سے سرو سینہ پیٹا اے میری سکینہ یہ کسی اور کا لاشہ نہیں تیرے بابا حسین کا لاشہ ہے چار سال کی سکینہ فوراں مدینے کی طرف مڑی اے دادی فاطمہ جلدی گربلا میں آئیے آگے دیکھئے جسے چکی پیس پیس کے پالا تھا آپ کالا میرا بابا حسین زمین گربلا پہ بگرا پڑا جزاکم اللہ خیر الجزا دیکھئے معافی کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اور جگہ رونے میں شرمایا کیجئے لیکن جب حسین پہ رونا رہا کرے تو شرما کے نہ رویا کیجئے اس لیے کہ آپ کی شہزادی جس نے آپ کو یہ فرشِ آزا دیا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ جب کوئی چیخ مار کے باوازے بلند روتا ہے تو زینب کے دل کو بڑا سکون ملتا ہے پھر سکینہ اپنے بابا کے قدموں میں آئی چار سال کی بچی ہے چار سال کی بچی کو اپنے ذہن میں رکھیے گا بابا کے قدموں میں آئی قدموں کو اٹھا کے اپنی پہشانی پہ رگڑنا شروع کیا رگڑنے کے بعد پھر گردن کے پاس آئی کٹی ہوئی گردن پہ اپنا مورکہ چومتی رہی کتنی خاموشی سے جملے سن رہے ہیں کٹی ہوئی گردن کو چار سال کی بچی چومتی رہی اور ایک مرتبہ آواز دیتی ہے بابا میں آپ کی سکینہ ہوں اے بابا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سینے کے علاوہ مجھے نیند نہیں آتی تھی اے بابا آپ کے بعد اب سونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا سنا آز آزاروں جملہ آپ نے اے بابا اب آپ کے بعد مجھے نیند آنے کا سوال نہیں پیدا ہو لیکن بابا کربلا سے شام جانا ہے ابھی اتنے تماجیاں اور تازیانیں کھائیں ہیں نہ جانے کتنے تازیانیں اور تماجیاں بھی اور کھانا پھلیں اے بابا اب سکینہ کو نیند تو نہیں آئے گی لیکن میرے بابا اگر سفر کی تکان کے بعد کبھی سکینہ کو نیند آ جائے تو اے میرے بابا خواب میں آکے اپنا دیدار ضرور کرا دیئے گا ہاں آزاروں بڑی خاموچی سے سنا آپ نے جملہ کربلا سے کوفہ کہی سکینہ نیند نہیں آئی کوفہ سے شام کے بازار تک کہی سکینہ نیند نہیں آئی شام کے بازار سے شام کے دربار گئی سکینہ نیند نہیں آئی دربار سے سکینہ زندان میں آ گئی لیکن سکینہ کو نیند نہیں آ رہی ہے چار سال کی بچی زندان شام کی خواب پہ بھٹھ کے اپنے دونوں گھٹنوں میں اپنا مو ڈال کے آواز دیتی ہے اے بابا اے بابا کربلا سے زندان میں آئی ہے اور اے میں وہی زکینہ ہوں آگے دیکھئے سینے پہ سونے والی زکینہ خواب پہ بیٹھی ہوئی ہے اے بابا اب خواب پہ سونا بھی ہے اور خواب پہ بیٹھنا بھی ہے سوگوارہ نیازہ ایک رات زندان شام میں جناب زینب کہتی ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ایک ہاتھ میرے سینے پہ آیا ہاتھ پہ جب میں نے ہاتھ رکھا تو لگا کہ کوئی ننہ سا پنجا چھوٹا سا ہاتھ ہے میں سمجھ گئی کہ یہ کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے یہ میرے بچی سکینہ کا ہاتھ ہے ہاتھ کو پگڑا سکینہ کو گلے جیسے لگایا آواز دی میری بچی کیا ڈونڈ رہی ہو بگ کیا کہنا تھا کہ سکینہ کی چیخ نکل گئی اے بابا اے ببی امہ میں اپنے بابا کو ڈونڈ رہی ہوں ابھی ابھی میرا بابا میرے خواب میں آیا تھا مجھے اپنے سینے پہ سلائے تھا مجھے پیار کر رہا تھا اے ببی امہ میرا بابا کہاں چلا گیا سکینہ کا گریہ ایسا گریہ تھا اہلِ غہرم میں کوہرام برپا ہوا شورِ گریہ زندانِ شام سے محلِ یزید تک پہجا یزید کی ہاں کھلی اپنے غلام کو آواز دی اے عبداللہ بتا یہ زندانِ شام سے رونے کی آواز کیسی آ رہی خدا سلامت رکھے ہی نہ گھوگو 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 عبداللہ دمشقی کہتا ہے کہ میں نے یزید سے کہا کہ وہ زندانِ شام میں جو ننی سی بچی تھی اس نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھ لیا ہے بابوں کو یاد کر کے رو رہی ہے عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے اتنا کہا تھا کہ میں نے دیکھا وہ صندوق جس میں حسین کا سر تھا اس کا تالہ ٹوٹ کے گیرا ڈھککن کھلا سرِ حسین بلند ہوا سرِ حسین بلند ہوا ایک مرکبہ یزید کی طرف رخ کر کے حسین نے آواز دی یزید یہ بتا کہ میری زکینہ نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو میری چار سال کی یتیمہ کو زندان میں یزید پہ یزید جزاکم اللہ خیر یزید نے حکم دیا کہ سر لے جاؤ جاؤ بچی کو دیا آپ بھی تو اولاد والے ہیں خدا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے آپ کی گودیاں آباد رہیں ذرا اندازہ کریں جب سکینہ کو باپ کا کٹا ہوا سر ملا ہوگا تو کیا کیفیت ہوئی ہوگا سو گھارا نیازہ مو پہ مو رکھ کے سکینہ ایسا روئی کہ پھر سکینہ روتی ہی رہ گئی کبھی لیلہ نے لے کے بہلانا چاہا کبھی رباب نے لے کے بہلانا چاہا کبھی امہ بروانے بہلانا چاہا کبھی امہ لبابانے بہنالا چاہا کبھی جناب فضا نے بہلانا چاہا کبھی سید سجاد کلیجے سے لگا کے سکینہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بچی کا گریہ بڑھتا جا رہا ہے شورے گریہ بڑھتا جا رہا ہے آواز بڑھتی جا رہی ہے ایک مردبہ رباب اپنی آخوش میں لے کے سکینہ کو سمجھا رہی تھی کہ ایک بیک سکینہ کی آواز رکی ادھر سکینہ کی آواز بند ہوئے ادھر رباب کے ہاتھ پہٹی لے ہو گئے آواز دی شہزادی زینہ جلدی آئیے ذرا دیکھئے میری بچی کو کیا ہو گیا زینب غریب آئی نفس پہ ہاتھ رکھا زبا پہ فقر آیا انہا لیلہ و انہا الہ راجعون جزاکم اللہ خیر الجزا بابی رباب سکینہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا سگوارا نیزا زندہ نے شام میں ننی سے میت رکھی ہوئی ہے کفن آئے تو کہاں سے آئے غسل دیا جائے تو کیسے دیا جائے سنو گے عزاداروں غریبوں کی غربت مظلوموں کی بے کسی ہے جناب زینب نے سیدہ سجاد سے کہا بیٹا سجاد یزید کو ہماری طرف سے یہ پیغام دے دو کہ ہمیں سات دن کا اکٹھا پانی دے دے اے عزاداروں کیا سن رہے ہو اے بیٹا سجاد یزید سے کہے تو ہمیں سات دن کا اکٹھا پانی دے دے اے بوبی اممہ سات دن کا اکٹھا پانی لے کے کیا کیجئے گا کہا بیٹا سجاد ہم پیاسے رہ لیں گے لیکن کم سے کم بھائیہ کی یتیمہ کو غسل تو دے دے سکینہ کو غسل تو دے دیا جائے ادھر غسل کا نام آیا ادھر سکینہ کے ہوتھ ڈھلڑے ہی لے اے بوبی اممہ مجھے غسل نہ دیجئے گا میرا بھائیہ علیہ صغر پیاسہ مارا گیا میرا بابا تین دل کا بھوگا پیاسہ شہید کیا گیا یزید نے کہلوایا کہ سجاد کفن کے لیے فکر مند نہ ہو کفن ہم دے دیتے پھر جس میں سکینہ سے آواز آئی پھوپی اممہ یزید کا کفن نہ لیجئے گا پھوپی اممہ مجھے میرے کرتے میں دفن کر دیجئے گا یزید کا کفن مجھے نہ دیجئے گا تین دن تک زمینے گرم پہ بے گورو کفن میرا بابا پڑھا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر میرا بابا تین دن تک پھوپی اممہ مجھے کفن نہ دیجئے خدا جانے سجاد جانے ننہ سا جنازہ لے کے بیمار گربلا ہاتھوں میں ہتھ کڑی پیروں میں بیڑی کمر میں لنگا گلے میں تاؤ جھکے تو مصیبات کھڑے ہو تو مصیبات جھک کے بہن کا لاشا اٹھایا لے کے چلے قبر کے پاس آئے اب لاشا لیے کھڑے ہیں لاشا لیے کھڑے ہیں اتارے تو کیسے اتارے اتارے تو کیسے اتارے لہت میں رکھے تو کیسے رکھے ایک مرتبہ قبر سے دو ہاتھ نمودار ہوئے آواز آئے میرے لال سید سجاد لاؤ میری امانات میرے حوالے کر دو اے میرے لال تمہارے ہاتھوں میں ہتھ کڑے پیروں میں بیڑی ہے اسی قبر سکینہ کی شبے آپ کی نظروں کے سامنے لیجیے نن نیزی یتیما جناب سکینہ کی قبر کی زیارت ورمائیے سید سجاد نے بہن کی میت قبر میں رکھ سو دی ہاتھوں پہ رکھ دی لیکن ہاتھوں پہ رکھنے کے بعد خون کے آسو روکے چیخ مار کے آواز دی بابا بیمار بیٹے کو معاف کیجئے گا جب سکینہ کو دیا تھا تو رخزار نیلے نہیں تھے پشت پہ تازیانوں کے نشان نہیں تھے کان کی لبے زخمی نہیں تھے لیکن جب آئے میں امانت واپس کر رہا ہوں رخزاروں پہ تما جو کے نیل ہے پشت پہ تازیانوں کے نشان جزاکم اللہ خیر الجزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم محمد و آل محمد و شہدہ کربلک عزادہ رانے امام مظلوم سوگوار رانے سیدو شہدہ زیارت فرما رہے تھے آپ یتیمہ سکینہ یتیمہ حسین جنبہ سکینہ کی ننی سی طربت لیکن خدا کے قسم نجانے چچا اور بھتیجی کا کتنا گہرا محبت و وفا کا رشتہ ہے کہ سکینہ کا نام آتا ہے تو عباس یاد آتے ہیں اور عباس کا نام آتا ہے تو سکینہ یاد آتی ہے لیجیے سکائے سکینہ قمر بنی حاشیب ام البنین کے چاند مولا بلفزر عباس کا عالم آپ کی نظروں کے سامنے زیارت فرمائیے غازی حباؤس علم دہور کے علم کی یہ علم کبھی جابر تیار کے ہاتھوں میں رہا کبھی حیدر کررار کے ہاتھوں میں رہا کربلا میں یہ پرجمِ الٰہی یہ لشکرِ اسلام کا نشان قمر بنی حاشیب جنابِ عبل وزیل عباس علم بردار کے ہاتھوں میں رہا اگر آپ اس کے پٹکے کے اوپر غور فرمائے تو ٹھیک پٹکے سے لگی ہوئی ایک چھوٹی سی مشک بھی نظر آ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مشک پٹکے سے نہ چپکی ہو بلکہ بھتی جی اپنے چچا کے سینے سے چمٹی ہوئی ہو سوگوارہ نے عزا مہتمدارہ نے مظلومِ کربلا زیارت فرما رہے ہیں آپ پرچمِ حسینی راہتِ الٰہی علمِ ابو الفضل عباس کی خدا آپ کو سلامت رکھے اور اس علمدار کے صدقے میں تمام علم برداروں کو اور عزا داروں کو حربلا اور طوفان سے محفوظ رکھے زیارت فرما رہے تھے آپ علمِ ابو الفضل عباس کی مہتمدارہ نے مظلومِ کربلا چودہ سو اور تیس چالیس سال ہو گئے میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ رہے چودہ سو اور تیس سال چالیس سال ہو گئے لیکن حسین کے غم میں کتنی تاثیر ہیں اتنار سا گزرنے کے بعد بھی جب آپ مصائف سنتے ہیں تو برداشت نہیں کرفاتے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے تڑپ تڑپ کے کربلا والوں کو یاد کر کر کے روتے حالانکہ کربلا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے توجہ کرنے میں کیا کہہ رہا ہوں حالانکہ آپ نے کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے آپ نے خیموں میں آگ لگتے نہیں دیکھا آپ نے چادریں چھنتے نہیں دیکھا آپ نے مال لٹتے نہیں دیکھا آپ نے علی اکبر کے کیسے نیزہ لگا نہیں دیکھا آپ نے قاسم کا لاشا کیسے پامال ہوا نہیں دیکھا لیکن اتنا زمانے کے بعد آپ جب مسائب سنتے ہیں تو برداشت نہیں کر پاتے ذرا سوچئے وہ سید سجاد جس نے اپنی آنکھوں سے کربلا کو دیکھا ہے لیجئے مسند سید سجاد مسند عبید بیمار آپ کی نظروں کے سامنے آ رہی ہے سوگوارہ نیزا بعد شہادت حسین ہاتھوں میں ہتھ گڑی پیروں میں بیڑی کمر میں لنگار گلے میں داغ قاردار بہتر کا سوگوار عابد ہے بیمار اپنی آنکھوں سے کربلا کو مناظر دیکھنے والا اس لیے جب منحال نے کہا تھا مولا اے مولا روتے روتے عباسو کی جگہ پہ خون بہ رہا ہے اے مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے گام منحال تُو نے انصاف نہیں کیا شہادت ہماری میراث ہے لیکن کیا ہمار ببیوں کو بیرے دار زنبستہ نہ محرموں کے مجمع میں لے کے جانا بھی محمد و آل محمد کی میراث مہتبدارو سوگوارو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم سیدو شہدہ مہتم زہرہ میں مظلومِ گربلا زہرہ فرما رہے تھے آپ مسندِ بیمارِ گربلا جنابِ سیدِ سجاد کی مسند لیجیے بہتر کے سوگوار کے بعد بہتر کی نگہبوں عصیروں کی نگہبوں غریبوں کی پاسبھاؤ مظلوموں کی الدل جوئی کرنے والی فاطمہ کی لادلی علی کی بیٹی نبی کی نواسی جنابِ زینب کی ہماری آپ کی نظروں کے سامنے آ رہی ہے اللہ رہِ زینب کا نصیب اللہ رہِ زینب کا مقدار نانا کا جنازہ دیکھا ماں کا زخمی پہلو دیکھا گھر میں گھر کا جلتا دروازہ دیکھا بابا کا زخمی سر دیکھا حسن کے جگر کے بہتر ڈکڑے دیکھے کربلا میں قیامت ہو گئی کبھی آنو محمد کا لاشا کبھی قاسم کے جسم کے ٹکڑے کبھی علی اکبر کا زخمی کا لے جا کبھی علی اصغر کا زخمی گلا کبھی حسین کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر دیکھنا زینب کا مقدر تھا زندہ نے شام کی عذیتوں کو برداشت کر کے جب رہائی ملی اور لٹا ہوا سامان ملا بڑی توجہ رہے سوگوارانے عذا زینب نے ایک ایک سامان کو دیکھا ایک مرتبہ آواز دی بیٹا سجاد سارا سامان مل گیا لیکن میرے لال اس میں میرا بھائیہ کا وہ کرتا نہیں ہے جو آخری وقت میں میرا ماجایا پہنے ہوئے تھا جاؤ یزید سے کہتو کہ وہ کرتا دے دے سیدے سجاد یزید کے پاس آئے بھوپی کا پیغام پہنچایا یزید نے حکم دیا کرتا حاضر کیا جائے اب جو وہ کرتا آیا تو یزید نے دیکھا سنیں گے از 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 یزید نے دیکھا کہ پورے کرتے میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو سلامت ہو بڑی خاموشی سے سنا آپ نے پورے کرتے میں جگہ جگہ سراغ بنا ہوگا ہے ایک مرتبہ یزید نے کہا سجاد اس کرتے کو لے کے چاہ کر ہوگئے یہ تو استعمال کے قابل بھی نہیں ہے یہ بتاؤ کہ اس میں اتنے سراغ کیسے ہیں ایک مرتبہ سجاد نے کلیجہ پکڑ لیا یزید اسے مجھ سے نپوش اپنے لشکر والوں سے پوش وقت آخر میرے بابا پہ اتنے تیر جلائے گئے اتنے تیر جلائے گئے کہ کرتے میں کوئی جگہ سلامت نہیں سجاد کرتے لے کے آئے بڑی جلدی جلدی آپ کی زحمت تمام کر رہا ہو سجاد کرتا لے کے آئے پھوپی کے حوالے کیا زینب نے کرتے کو کلیجے سے لگایا شام سے لے کے چلی کربلا آئی حسین کا کرتا کلیجے سے لگائے رہے کربلا سے کرتا کلیجے سے لگائے لگائے زینب مدینہ آئی مدینہ میں زینب روزہ رسول پہ گئی تمام باتیں شکو شکایت نانا سے کیا کرتے کی کوئی بات نہیں جب زینب نانا کے نواسے سے روزے سے اٹھی سجاد نے آواز دی پھوپی اممہ کیا اب قافلہ محلے بنی حاشم میں لے چلو کہا بیٹا سجاد ابھی زینب اپنے گھر کیسے جائے گی ابھی تو زینب کو اپنی ماں کی طربت پہ جانا ہے بیٹا قافلے کو جنت البقی کی طرف لے چلو قافلہ جنت البقی گیا زینب کو ماں کی خبر نظر آئی ایک مردبہ زینب نے اپنے کو ماں مل سے گرایا ماں کی خبر پہ بچوں کی طرح سے لپٹے بہین کرتے کرتے ایک آواز اممہ بھائیاں کا کرتہ لے کے آئے ہو جائے سے یہ جملہ کا فاطمہ کی خبر پٹے قبر سے ہاتھ لکلا اے سینب یہ کرتہ مجھے دے دے اسے لے کے میدانے میں شہر میں آؤں گے اے میرے مالے یہ میرے حسین کا گرتہ ہے بتا میرے لال جزاکم اللہ خیر الجزا سوگوارانِ ازا اے تمدارانِ مظلومِ گربلا خدا حرمہ کی آغوش کو سلامت رکھے بچے جوان ہوتے ہیں مہوں کا کلیجہ بڑا ہوتا بچے جوان ہوتے ہیں باپ کے دل کو طاقت ملتی بچے جوان ہوتے ہیں والدین کو سہا رہا ہوتے ہیں ماں اپنے جوان بیٹے کو دیکھ دیکھ بہت خوش ہوتی ہے اور اگر کہیں بچہ بہت خوبصورت ہو تم ماں کا کلیجہ کیسا ہو سوگواران کنیزانِ ذہنبوں میں کلسوم تمہارا جوان کتنا پیارا ہے تمہیں خدا علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں تمہاری جوانوں کو سلامت رکھے لیلہ کا چاند کتنا خوبصورت تھا علی اکبر کتنے خوبصورت تھے جانتے ہیں نمازِ فجر پڑھنے کے بعد مسجدِ نبوی سے نکل کے لوگ حسین کے دروازے پہ قطار لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہاتھ کو جوڑ کے کہتے ہیں پرزندِ زہرات سبا ہوئی ہے کیا سرے ہوتا درو پرزندِ زہرات سبا ہوئی ہے ہم اللہ کی عبادت کر گیا ہے چاہتے ہیں کہ اپنی سبا کا آخاز رسول کی تصویر دیکھ کے کریں ایک مرضبہ لیلہ کے چاند کی زیارت گرا دیجئے سن لیا آپ نے جملہ ذرا سوچیں کہ جب یہ لائن یہ قطار یہ صف جنابِ لیلہ دیکھتی ہوں گی تو ان کا دل کتنا بڑا ہوتا ہو ہائے میرا لال اتنا خوبصورت ہائے میرا چاند اتنا خوبصورت کہ اس کے دیدار کے لیے اتنے لوگ ہیں ایک جملہ سنیے اور ہماری کی زیارت فرمائیے روایت یہاں تک بتاتی ہے کہ چچا بھتیجے جنابِ عباس اور جنابِ علی اکبر جب بازار سے گزرتے تھے تو دکاندار گاہکوں کو ہٹا دیتے تھے دکان بند کر دیتے تھے کھڑے ہو کے غور سے چچا بھتیجے کو دیکھتے تھے اور دعا کرتے تھے خدا کرے کہ چچا بھتیجے کی جوڑی سلامت رہے ہاں زگوارانِ عذا ایسے کڑیل جوان ایسے خوبصورا شبیحِ پیغمبار جنابِ علی اکبر کی والدِ گرامی جنابِ امِ لیلہ کی ہماری آپ کی نظروں کے سامنے آ رہی ہے ذرا سوچے جس ماں کا جوان اتنا حسین و خوبصورت ہو اسی کڑیل جوان کے قلیجے میں برچی کی انی اس ضعیف ماں نے کس قلب و جگر سے دیکھی ہوگی کتنا خوبصورت تھا کتنے حسین تھے جنابِ علی اکبر اولاد والوں ناقوں پہ حسین تھے نوکے نہزے پہ سر تھے تب ہی تو شام کی یہ قورت میں جنابِ علی اکبر کے سر کو دیکھ کے کہا تھا کہ کاش اس کی ماں دنیا میں موجود نہ ہو یہ جملہ سن کے جنابِ امِ لیلہ نے دونوں ہاتھ سے اپنے سر کو پیٹ لیا ضعیفہ یہ نہ کہے وَبَدْ نَصِیب مَا لَيْلَا مَيْ زِندہ ہوں مَا تمدارہ نے مظلومِ کربلا زیارت فرما رہے تھے آپ شبیحِ پیغمبر کی والد ہے اے گرامی جنابِ امِ لیلہ کی ہماری کی قدرت نے یتیم کو بڑا مرتبہ دیا ہے اگر کوئی یتیم نظر آ جائے تو کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھیے گا کوئی یتیم نظر آ جائے تو زلط کی نظر سے نہ دیکھیے گا اس لیے کہ قدرت نے یتیم کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنایا اور بڑے مختصر سے لمحوں میں کہ گنہگار اگر اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہتے ہیں تو کچھ نہیں کرنا ہے کوئی یتیم نظر آ جائے تو بس محبت بھرا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ دو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے خدا اتنے گناہ تمہارے معاف کر دے ذرا سوچیں آپ اندازہ فرمائیں کہ اسلام کی نظر میں یتیموں کا کیا مقام لیکن اہل اسلام نے آل محمد کے یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کیا پوری تاریخ کربلا آپ کے پیش نظر سوگواران دس محرم کے بعد صرف یتیموں کی منازل ہے لیجئے یتیم حسن جناب قاسم کی والد گرامی جناب ام پروا کی ہماری آپ کی نظروں کے سامنے آ رہی ہے سوگواران اعضاء ماتمداران مظلوم گربلا تین سال کے تھے جناب قاسم جب امام حسن کا انتقال ہوا تھا دس سال تک امام حسین علیہ صلی اللہ و السلام نے باب بن کے جناب قاسم کی پرورش کی تھی آج تیرہ سال کے ہوگے کربلا کے میدان میں جناب قاسم موجود ہے سوگواران اعضاء یہی وجہ ہے کہ جناب قاسم جب حسین کے پاس اجازت کے لئے گئے حسین نے چیخ مار کے قاسم کو کلیجے سے لگا لیا آواز دی میرے لال میرے لال یہ تم سوچ بھی رہے ہوگے کیا کہہ میرے لال جسے کلیجے سے لگا لگا کے پروان چڑھا ہے میرے لال اسے کیسے خاک و خون میں غلطہ ہونے کے لئے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دوں مہتم دہران مظلوم کربلا زیارت فرمال لی آپ نے والد اگرام جناب قاسم کی جناب ام فروا کی ہماری کی زیارت فرمائی آپ نے لی جی سو گوار نی ادا شرط معرفت ہے شرط پہچان ہے شرط علم ہے جسے معرفت ہو جائے جسے سمجھ آ جائے جسے علم ہو جائے محمد و آل محمد کے در کی عظمت جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو دنیا کے اقتدار کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی دنیا دنیا تخت آج کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی مملکت افریقہ کی ملکہ جناب فضا فضا نعوذ باللہ استغفر اللہ خاکم بدہن کسی معمولی عورت کا نام نہیں ہے کسی خریدی ہوئی کنیس کا نام نہیں ہے نعوذ باللہ کسی نوکرانی کا نام نہیں ہے مملکت افریقہ کی ملکہ تخت حکومت پر اپنی جوتیاں رکھ کے چلی آئی تھی مدینہ علی و فاطمہ کے گھر میں جھاڑو دینے کے لئے اللہ ہو زمان اللہ ہے تو ایسی مثال کہا ملک افریقہ کہا محمد وعال محمد کا گھر جہاں روزانہ فاقے پہ فاقہ ہو رہا لیکن جناب فضا کو عظم سمجھ میں آگئی مار فتھ ہو گئی تخت حکومت کو ٹھوکر مار دی جوتیاں رکھ چلی آئی آگئی دہلیز فاطمہ پہ ظلم جنت کی نعمتیں آئی تو جناب فضا کی دعا پہ بھی جنت سخان آیا سوگوارا نے عذا رسول اسلام نے فضا کو جناب فاطمہ کی حوالے کیا تھا فضا میری بیٹی فاطمہ کی خدمت کر رسول اسلام جب دنیا سے جانے لگے جناب فضا کو بلایا فضا تم نے حق خدمت ادا کر دیا ہے فضا تم نے بڑی اچھے خدمت میری بیٹی فاطمہ کی کی ہے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں بتاؤ اس کے عوض میں تم مجھ سے کیا مانگنا چاہتی آپ بتائیں کہ ہم اور آپ ہوتے تو کیا مانگتے دنیا کا کوئی اور انسان ہوتا تو کیا مانگتا لیکن مملکت کو ٹھوکر مار کے آنے والی جناب فضا مانگے تو کیا مانگے خود دل میں کیمیا جانتی ہیں سونا بنانا جانتی رسول اسلام نے کہ کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے بس اتنی دعا فرما دے کہ جیسے میں نے آپ کی بیٹی کی خدمت کی ہے ویسے ہی خدا اتنی زندگی دے دیتا کہ فاطمہ کی بیٹی زینب کی خدمت کر لیتی فاطمہ کی بیٹی زینب کی خدمت کرنے کا موقع مل جاتا سوگواران حضا جناب فضا کے حق میں رسول نے جو دعا فرمائی وہ باب عجابت سے ٹکرائی اور زینب کے ساتھ جناب فضا کربلا آئی لیجئے جناب فضا کی ہماری آپ کی نظروں کے سامنے آ رہی ہے اگر زینب کی ریدہ چھنی تو فضا کی بھی ریدہ اگر زینب ناقے پہ بیردہ نہ مہرموں کے مجمع پہ پھرائی گئی تو جناب فضا بھی جناب زینب کے ساتھ ساتھ رہی سوگواران حضا اگر زینب بازار میں گئی تو فضا ساتھ اگر زینب دربار میں گئی تو جناب فضا دربار میں گئی اگر زینب زندان میں گئی تو جناب فضا زندان میں گئی سوگواران اگر ماتمداران مظلوم گربلا یزید کے دربار میں لٹا ہوا قفلہ جب یزید کے سامنے پیش ہوا نوکے نیزے پہ کٹے ہوئے سر یزید کے سامنے اہل حرم ایک مرتبہ یزید آواز دیتا ہے یہ بتاؤ کہ ان بیویوں میں ان عورتوں میں فاطمہ کی بیٹی زینب کون ہے فاطمہ کی بیٹی زینب کون ہے شیمر نے اشارہ کیا کہ یہ جو بڑھی عورت آگے کھڑی ہے اس کے پیچھے والی جو عورت ہے وہ علی اور فاطمہ کی بیٹی زینب یزید نے شمر سے کہ اس بڑھی کو ذرا سامنے سے ہٹا میں فاطمہ کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں چاہتا بس شیمر نے بھرے دروار میں تازیانہ اٹھایا ایک مردبہ جناب فضا نے آواز دی کہ درواریوں تم میں کوئی حبشی ہے سات سو حبشی کھڑے ہو گئے آواز دی یہ بتاؤ کہ تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے بڑے تحمل سے سنیں گے آزادہ رو تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے کہا اے بوڑی عورت تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے غیرت داروں جملہ سنیے گا اے بوڑی عورت تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے اس شرابی کے دربار میں اے کیا سن رہے ہو مہدہ داروں حبشی کہہ رہے ہیں جب جناب فضا نے کہا کہ تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے تو حبشیوں نے کیا جواب دیا اے بڑیہ تیرا دماغ خراب ہے اگر تیرے بال سفائد نہ ہوتے تو ابھی اسی بھرے دربار میں تیری گردن اڑا دیتے تیری حمد کیسے ہوئی کہ ایک شرابی کے دربار میں تم میری شہزادی کا نام پوچھ رہی ہے اے غیرت داروں ہمیں موت نہیں آ رہی ہے اے کنیز کا یہ مخا کہ حبشی برداش نہیں کر رہا ہے کہ اس کا نام دربار میں لیا جا آئے اے اسے شرابی کے دربار میں فاطمہ کی بیٹی علی کی لادلی رجل بستا کہ اچھا نام بتاؤ نام یہ بتاؤ کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو کیا پہچان لوگے پھر بھی نہیں غور کیا آپ نے ابھی تو نام پوچھا تھا نا تو ان کو اتنا غیظ آیا اب کیا کہہ رہے ہیں اگر سامنے آ جائے تو کیا پہچان لوگے حبشیوں کو پھر غیظ آیا اور آواز دی کہ ضعیفہ طرح دماغ تو نہیں خراب ہوگی کہاں شرابی کا دربار اور کہاں ہماری شہزادی سوال ہی نہیں ہوتا کہ اس دربار میں میری شہزادی آئے بھئی یہ کہنا تھا کہ جناب فضا نے چہرے سے بال ہٹایا اور بال ہٹا گیا کہاں پہچانو حبشیوں کیا میں تمہاری شہزادی فضا لئے ہو ارے حبشیوں نے کہا اب تو ہم تمہیں ضرور ختل کریں گے تم نے آل محمد سے کوئی بغاوت کی ہوگی تم شرابی کے دربار میں آئے فضا نے آواز دے اے آوازیوں ایسا نہیں ہمارے پیجے علی کے بیٹے ہیں ہمارے پیجے نبی کے نواز زینب نے مدینہ کا روکیا نانا دیکھ رہے ہیں کنیزوں کے وارث مل گئے آل رسول کا بڑے دربار میں جزاکم اللہ خیر الجزا اے میرے محبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کربلا کے شہیدوں کے صدقے میں کربلا کے غریبوں کے صدقے میں کربلا کے عصیروں کے صدقے میں جو بے اولاد ہو انہیں صاحبِ اولاد کر دیں میرے محبود ہمارے ہر ماں بہن کی گوت کو آباد کر دیں بہنے لہا ہر ماں بہن کی گوت کو آباد رکھ ان کے کم سن بچوں کو تولے حیاتِ نایت فرما ہر ماں کی تمنہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ جوان ہوگا ہر ماں کو اپنے بچے سے کچھ امید ہوتی ہے لیکن ہائر ہے رباب کی غم نصیبی لیجئے سوکوارانِ حضا گہوارے جنابِ علی اصغر کی سیارت فرمائیے رباب کی دو اولاد ایک کا نام سکینہ ہے ایک کا نام علی اصغر ہے علی اصغر نے کربلا بسائے سکینہ نے زندہ نے شام بچایا مادمدارانِ مظلومِ گربلا سوکوارانِ سیدو شہدہ دسویں محرم کو خیر میں چل گئے اصباب لٹ گئے ایک ظالم ایک لمبانہ ظالمیے ہوئے سب سے آخر میں آیا تو اس کی نظر جنابِ رباب پہ پڑی جب جنابِ رباب پہ پڑی تو اس نے دیکھا کہ کوئی بی بی ہے جو ہاتھ میں کوئی رومال لیے ہوئے مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اس ظالم نے یہ سمجھا کہ اس رومال میں کوئی قیمتی چیز ہوگی اپنے گھوڑے کو جنابِ رباب کی طرف سے اڑا دیا مادمدارو جنابِ رباب نے جم محسوس کیا تیز قدم بڑھایا جنابِ رباب دوڑتی جا رہی تھی وہ ظالم آگے بڑھتا جا رہا تھا جنابِ رباب بچنے کی کوشش کر رہی تھی ایک مردبہ ظالم نے اپنا لمبا نیزہ ایسا بی بی کی پشت پہ مارا کہ جنابِ رباب موں کے بل زمینِ کربلا پہ آئے ہاتھ سے رومال چھوٹا ظالم گھوڑے سے اترا جا کے رومال کھولا اب جو رومال کھولا تو کیا دیکھا رومال میں نہ سونا تھا نہ جاندے علی اصغر کے جلے ہوئے جولے کی لکڑیا رباب ایک رومال میں شاید اس لئے محفوظ کیے تھی اے میرے لال نہ تو رہ گیا نہ تیرا جھولا رہ گیا یہ جلی ہوئی لکڑیا جب تک زندگی رہے گی ماں دیکھ دیکھ کے اپنے دل کو بہلاتی ہے جزاکم اللہ خیر الجز سوگوارانِ حضر ماتمدارانِ مظلومِ کربلا اربعینِ حسینی میں آپ شامل ہیں چہل میں سید الشہدہ منا رہے ہیں لاتعداد ادادارانِ سید الشہدہ آج کربلا میں موجود ہیں کربلا کا روئین اسی لئے مشہور ہے کہ آج چہلوں کے دل خاص طور سے فاطمہِ زہرہ اپنے لال حسین کی قبر پہ ہاتی ہیں کروروں کی تعداد میں شیعانِ آلِ محمد آج کربلاِ معلہ میں موجود ہیں خوش نصیب کربلا والوں کے صدقے میں خدا ان کی زیارتوں کو قبول کرے جو نہیں گئے ہیں معبود انہیں موقع مرحبت فرما کہ سالِ آئندہ وہ اربعین میں کربلا میں ہو لیکن اس سال تو دل میں کھسک اٹھتی ہے اس سال تو دل تڑپ رہا ہے اس سال تو سنسن کے بے چین ہوتے ہوں گے فلا جا رہا ہے ہم نہیں جا پا رہے ہیں فلا جا رہا ہے ہم نہیں جا پا رہے ہیں کاج خدا اتنی دولت ہمیں بھی دیتا خاد خدا اتنی سروت ہمیں بھی دیتا کہ ہم بھی غریب کا چہلم کرنے کربلا جاتے لیجئے تڑپیے نہ اللہ نے اس کے لئے انتظام فرمایا جو کربلا میں ہے وہ قبرِ حسین کی زیارت کر رہے ہیں جو یہاں موجود ہیں وہ قبرِ حسین کے اس پتھر کی زیارت فرمائے اور اسی کے وسیلے سے دعا فرمائے آنے والا چہلم آنے والا چہلم خدا کرے کہ کربلا اے محلہ میں ہو سوگوارا نیازا یہ غریبوں کی غربت کا اوپر قدرت کا یک رحم ہے جو قبرِ امامِ مظلوم کہ اس خاص پتھر کی زیارت فرمائے اور اسی کے ساتھ ساتھ تسبیحِ خاکِ شفا خاکِ کربلا آپ کی نظروں کے سامنے غربتِ حسین مظلومیِ حسین ایسی تھی کہ بعدِ شہادتِ حسین زمین و آسمان رویا ہے بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا یہ تسبیح بھی جس کی آپ زیارت فرمائے ہیں یہ روزِ آشور خون میں تبدیل ہو جاتی ہے اے ربِ کریم تجھے عصیرانِ کربلا کا واسطہ یتیمانِ کربلا کا واسطہ تشنگانِ کربلا کا واسطہ عصیرانِ کربلا کا واسطہ شہداءِ کربلا کا واسطہ ہم غریبوں کی سزار عبادت کو قبول فرمائے وَمُحَمَّدًا وَالِيَّا